آج میں لائی ہوں آپ کے لئے افتار سپیشن میں فوڈ سٹریٹ ڈھابا سٹائل سموسا چنا چار جو کہ بہت ہی جمی بن کے تیار ہوتا ہے چلتے ہیں بنانے کے پروسس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سموسے میں نے فرائے کر لیے تھے انہیں پلیٹ میں رکھ کے میں نے توڑ لیا تھا انہیں پیسز کی شکل میں آپ توڑ لیجئے گا اب اس کے اوپر چنیں ہم سپرنکل کریں گے چنوں کو میں نے نمک ڈال کے بگلا لیا تھا تو چنیں اس کے اوپر ہم سپرنکل کر دیں گے یہ چنیں آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چنیں میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں اب اس کے اوپر ہم پیاس کٹ کر کے ڈالیں گے پیاس کو میں نے اوملیٹ کٹ کر لیا تھا یہ پیاس میں نے اس کے اوپر کٹ کر کے ڈال دیا اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ٹیماتر کٹ کر کے ڈالیں گے ٹیماتر بھی آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹیماتر میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے اب دہی کو میں نے تھوڑی چینی ڈال کر جو ہے وہ پھینٹ لیا تھا وہ بھی اس کے اوپر سپرنکل کر دیا اب چاہے تو کھٹا دہی بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دہی میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے آپ یہاں پر دیوی اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دھنیا پودینہ بھی میں نے ایک طرف کاٹ کر رکھ لیا تھا اب اس کے پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہم سپرنکل کریں گے تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہو کر آئے تو یہ چاٹ مسالہ میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے اب اس کے ساتھ یہ املی کا پلپ تھا وہ میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے آپ یہاں پر سب چیزوں کو اپنی مرضی کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں تھی وہ میں نے کٹ کر لی تھی وہ ان کے اوپر میں نے سپرنکل کر دیا ہے یہاں پر میں نے ہری چٹنی بھی بنائی تھی وہ کلپ میں اس میں ایڈ نہیں کر سکی تو آپ ضرور اس میں ہری چٹنی ایڈ کر لیجئے گا تو اس کے اوپر اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے تو یہ بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوئے ہمارا دھابا سٹیل سموزا چنل چاٹ امید کرتی ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا فی ایمان اللہ